موسیقی نمازکر حلچل میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اپنے شہر اور آس پاس کی حلچل پر سی آئے کے سٹاف چال اندر کی کوکھیات گینگسٹر کننو گجر کے ساتھ ہوئی موٹویڑ کننو گجر پانچ گولیاں لگنے سے ہوا کمبیر گھائے امریسر کے جوڑا فاٹک کے نزدیک پولیس نے سیلون اور سپاس سینٹر کی یار میں چل رہے دے ویپار کی دھندے کا کیا پدہ فاش سیلون مالک سہیت لڑکے لڑکیوں کو کیا پکو جال اندر میں گینگسٹر جب بھگوان پوریا کے ساتھی پکھیات گینگسٹر کننو گجر کی پولیس کے ساتھ موٹویڑ ہو گئی اس دوران دونوں طرف سے قریب نو گولیاں چلی جس میں کننو گجر کو قریب پانچ گولیاں لگی فیلحال اس کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے تو وہیں جال اندر سیٹی پولیس کی سپیشل سینٹر نے کیس درچ کیا تھا جس میں کننو گجر فرار چل رہا تھا سبح سیٹی پولیس کی سی ای ای سٹاف کی ٹیم نے نوہ شہر کی بلا چوری لکے سے کننو کو گرفتار کر دیا تو وہیں جب پولیس ہتھیار برامت کر رہی تھی تو اروپی نے ہاتھ چھوڑا کر بھاگنے کی کوشش کی وہیں پولیس نے گھٹنا ستھل سے اروپی کی پاس سے دو عبید ہتھیار برامت کی ہیں برامت کی کے دوران اروپی نے پولیس پر فائرنگ کر دی گنیمت لیے رہی کہ پولیس پارٹی کو کوئی گولی نہیں لگی وہیں پرارمیر پوچھتاش میں پتا چلا کہ اکتہ اروپی نے جال اندر میں ہتھیار چھپا رکھی ہیں گرفتارے کے بعد اسی ای ای سٹاف کی ٹیم اروپی کو ترنت جال اندر کے چھاسٹھ فٹی روڈ پر دے کر آئی تو وہیں گجر کی پیر پیٹ اور پیٹ پر گولیاں لگی گار طلب ہی کی اروپی کو سی ای ای سٹاف کی ٹیم گرفتار کر سیول اسپطال جال اندر لے کر آئی جہاں اس کا اداس شروع کیا گیا فلحال گجر کی حالت گنبیر بنی ہوئی ہے یہ انکونٹر سی ای ای سٹاف کے انچارج سوریندر سنگھ کمبوجھ کی ٹیم نے کیا ہے جال اندر سے ہلچل کے لیے کیمرمن سودیش بھگت کی ریپورٹ آمدی سر کے جوڑا فاتک کے نزدیک ایک سیلون اور سپاس سینٹر کی آڑ میں چل رہے دے ویپار کے دھندے کا آمدی سر پولیس نے پردہ فاش کیا ہے جب اس کی سوچنہ پولیس کو مٹی تو انہوں نے سپاس سینٹر پر ریڈ کی یہ ریڈ لگ بگ آٹھ گھنٹوں تک چلی پولیس نے سپاس سینٹر اور سیلون کے اندر سے آٹھ لڑکیوں اور پانچ لڑکوں کو قبو کیا ہے اس سمند میں جانکر ہی دیتے ہوئی محلی پولیس صدقاری نے بتایا کہ انہیں جانکر ہی ملی تھی کہ جوڑا فاتک کے نزدیک چہار سپاس سینٹر کے اوپر سیلون کی آڑ میں دیو ویپار کا دھندہ چل رہا ہے اور جب پولیس نے یہاں ریڈ کی تو یہاں پر سندگد پرستیتیوں میں لڑکے لڑکیوں کو قبو کیا گیا انہوں نے کہا کہ فیلحال سلون مالک اور سپاس سینٹر کے اندر سے قبو کیے گئے لڑکے لڑکیوں پر معاملہ درج کر آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے امبی سر سے ہلچل کے لیے سنی خوستہ کے لیے پولٹ سانوی کے مخبری آئی سی گی کہ اتھے دیو ویپار دا کام چالدہ ہے تے اسی ہوتے تے امیڈیٹ ایکشن لیندیاں ہویا ہے تے ریڈ کیتی ہے تے اسی اپنی کاروائی کر رہے ہیں آٹھ کودیاں نے تے پانچ مونڈے موکے تے اسی پڑے نہیں ایک مینے جو رہے ہیں توی لگتا ہے ملاجم ہی پتا لگتا ہے پولس ملاجم ہے کوئی نہیں 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 پولس ملاجم کوئی نہیں ملاجم لگتا ہے کودی کوئی کام کارتی جیے تھے کی ناموں نے ڈیڑھ لکھر پیا لینا سی ہے کہ کمیشنر صاحب ہوں ترک آج تھی اس سے کاروائی کرتی گئی نہیں اس بارے میں نو نہیں پتا پیسے برامت ہویا ہے کننے پیسے برامت ہویا ہے اے ساڈے اسی تفتیش کر رہے ہیں تو آنو کاز لیڈیا ڈیٹیل بچ داس دیتا جائے گا کائنڈلی ساڈنا کوپریٹ کیتا جائے کننے پیسے برامت ہویا ہے اے ناکول آراؤنڈ ایک کلاک روپے ہے گا جڑا ایتھو برامت ہویا گلے چو اس بارے میں نو نہیں پتا میں نو اے دے بارے پتا ہے او میں تو آنو داس دیتا ہے باکی تو آنو کاز لیڈا جائے گا اے لوکل بھی نہیں باہر دے بھی نہیں باکی تو آنو کاز لیڈا جائے گا باکی تو آنو کاز لیڈا جائے گا آمری سر میں کیندری راجعہ منتری پروفیسر ایس پی سنگھ بھگیل سچ کنشری ارمندر صحیح میں نتمستق ہونے کے لیے پہنچے اس موقع پر انہوں نے گروگرمی ماتھا ٹیک کر سربت کے بھلے کی اقداس کی اور واہی گروہ جی کا شکرانہ آدھا کیا گھر طلب رہی کہ کیندری راجعہ منتری پروفیسر ایس پی سنگھ بھگیل سماغمی میں شامل ہونے کے لیے یہاں پہنچے تھے اس افسر پر شیروہ منی کمیٹی کے ادھکاریوں کی اور سے انہیں سن مانت کیا گیا تو وہیں میڈیا سے باچے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہت ہی خوش قسمت ہے کہ انہیں گروہ گھر میں ماتھا ٹیکنے کا موقع ملا ہے انہوں نے کہا کہ جدنے والا باگ جہاں انگریزوں نے معصوم اور نہتے لوگوں پر اتیہ چار کیا تھا بھی وہاں پر جا کر بھی ان لوگوں کو شردانچری پھینٹ کریں گی وہیں انہوں نے کہا کہ آئی آئی ایس میں دس راجعہ کی پنچائیتی راجعہ سماگمی شامل ہونے کے لیے بھی یہاں پہنچے ہیں امریستر سے ہلچل کے لیے سنین خوصلہ کی ریپورٹ میرا صحبہ گئے کہ آج مرمندر صاحب میں آتے ہیں دربار میں ماتھا ٹیکنے کا اوسر ملا پسات کھانے کا اوسر ملا درسن کرنے کا اوسر ملا اس کے بعد جہاں دیس کی آجادی کے لیے شہید ہوئے تھے ہزاروں لوگ انگریزوں کی بربرتہ سے قتل ہوا تھا وہاں جلیہ والے بعد میں ان کو سدھانجری دینے کے لیے اس کے بعد میں بھارت سرکار میں میرے نام پروفیسر ایس پی سنگل بغیلے بھارت سرکار میں راج منتری فسری انیمال ہسوینڈری ڈیری اور پنچائیتی راج کاؤں تو آج آئی آئی ایم میں دس راجیوں کا پنچائیتی راج بھوہا کا ایڈوانس منیجمنٹ ریڈرسپ پروگرام اتنے نہیں ہے تو اس میں اجی چیپ گیشت آیا ہوں چونکہ وہ کارکم ہے تو امرض سر آئے اور مرثہ نہ دیکھیں امرض سر آئے اور جلیہ والے بھاگ نہ جائیں امرض سر آئے اور بھاگہ بڑھر نہ جائیں تو یہ ایسا ہو جی نہیں سکتا میں سبھی سکھ گرلوں کے شرنوں میں پڑھام کرنا چاہوں گا ان کی سہادت سے ان کے بلدان سے ان کی تیاغ سے ان کی تپسیا سے سناتن دھن کی رکشہ ہوئی ہے اور اب ان کے فروار کے لوگ ان کے راج کے لوگ ان کے سمہتر کوسنسا دریائی دیش کی بھی رکشہ کرنا ہے سناتن کے ساتھ دیش کی بھی اپنی پارٹی جھوٹ بول کر کے سب جباگ دکھا کر کے سب نے دکھا کر کے ویل فیر اسکیم اتنی زیادہ گھوشت کر دی جسنا بجٹ پانچ سال میں بھی نہیں آئے گا بیورو کسی کنٹرول سے نکل گئی ہے ہمارا کام تو چھوڑو آم آدمی پارٹی کے کازدرتہ کا بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اتنا زیادہ جھوٹ بولا ہے کہ اسے پورا کرنے میں کئی سال کا بجٹ کر جائے تو بھی کم ہے اس لیے جھوٹ بول کر کے سرکار بنائی گئی ہے جمین پر جو وعدے کیے گئے تھے وہ نہیں اتر رہے ہیں تو کئی سال ہو گئے ہیں سرکار کو بنے ہوئے ہیں اچھی سرکار وہ ہوتی ہے جو اپنے گھوشنا پتھر ہو چھے مہینے میں تیس پرچنٹ کام کر دے چالیس پرچنٹ ایک سال میں پتاس پرچنٹ دو سال میں اور اسی پرچنٹ تین سال میں اور جو تین سال میں بھی اپنے منیفیسٹو کو پورا نہیں کر پاتا ہے وہ تین جنم میں بھی نہیں کر پاتا ہے ٹو ویلر اور ٹری ویلر بنانے میں دنیا کی نامی کمپنیوں میں سے ایک ٹی بی ایس موٹر کمپنی نے اور نیو ٹی بی ایس جوپیٹر ایک سو دس لانچ کیا اس افس پر پترکاروں سے باتشت کرتی ہوئی اربیند گوپتہ نے تہا کہ یہ سکوٹر نیکسٹ جنریشن کی انجن ور بھوشہ کے لحاظ سے سینگمنٹ بھی پہلی بار پیش کیے گئے کئی فیچر سے لیاز ہیں انہوں نے کہا کہ نیا ٹی بی ایس جوپیٹر ایک سو دس گرہپوں کی پیکشاؤں انجنیرنگ تقنیق ڈیزائن اور ایرگو نومکس پر نیویش کرنے کی ان کی پرتیبتتہ کو درشہ تاہی یہ سمیہ سے بہت آگی کی چیز ہے وہیو انہوں نے کہا کہ اس میں کیس سیگمنٹ فاسٹس ویدھائیں ہیں جن میں ایک بڑا گلو باکس فرنٹ فیول فیل ایک لمبی سیٹ ایک آل ان ون لک ایک یو ایس بی موبائل چارچر اور ای جڈ سینٹر سٹینڈ شامل ہیں سکوٹر کا ایل ایڈی ہینڈ ڈیم پر رات میں سرکشت سفار سنشت کرتا ہے ٹی وی ایس میں آج کی زمانی کا ڈیزائن سکوٹر اور اپنی شرینی میں الگ بناتا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی یہ نئی پیشکش گرہکوں کو خوش رکھنا جاری رکھے گی اور ٹی وی ایس جوپیٹر برانڈ کیلی تیم اور بڑھی گیا امری سر سے حکشل کی جی سونید خوشلا کی ریپو نمشکار آج میرا نام آرون رکھتا ہے میں ٹی وی ایس موٹر کمپنی میں اسوشیٹڈ بائیس پرشنٹ ہوں یہ ہمارے لیے ہر سو لاس کا بشاہ ہے کہ آج ہم اپنا نیا ٹی وی جوپٹر پنجاب میں لانچ کر رہے ہیں جیسا ہی جوپٹر کے بارے میں بولتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ کا فائدہ تو اسی پریپارٹی میں میں اسی دانت کو آگے لے کے ہم نے ایک نیا پرڈکٹ لانچ کیا ہے جس میں پہلے سے زیادہ لگوگ انتیس فیچرز ہیں جو سٹائل پرفومنس مائلیج کنیکٹیوٹی ان سارے چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسٹماس کو لے کے آئے ہیں اسی لیے جیوپٹر لے کے آئے ہیں اور سب سے بڑی بیسیس میں سستہ ہے کہ اس اندر دو ہیل میٹ رکھنے کی جگہ ہے اس کے اندر انفرنیٹی لائٹس ہے جو آپ کو بہت آن روڈز اور کافی سیفٹی فیچرز ہیں دوسری گاڑیاں کیسے کنپیٹ کریں اس میں آلیڈی مارکیٹ میں جو بھی گاڑیاں ہیں انسے لگوانتیس فیچرز زیادہ ہیں تو بہتر فیچرز ہونے کے بارے سے کراہک جرور اس کو پسند کریں گے جانندر کے سپورٹس کالیج میں اٹھائیس اگستہ سے اکتیس اگستہ تک جیلا سکول باکسنگ چیمپنشپ کا آئی اوچن کیا گیا جس میں ایم جین خالصہ سینر سکینڈری سکول چانندر چھابنی کی انڈر چودھیں اور انڈر ستریں آئیو ورگ کی لڑکی اور لڑکیوں نے بھاگ دیا اس چیمپنشپ میں سکول نے دس گولڈ دو سلبر اور ایک براؤنس میڈل حاصل کر بڑی اپردرشن کیا اس افسر پر سکول پرنسپل وندنہ شنمہ اور گوچ ترم گول نے ویجیتر ہی چھتروں کو ودھائی دی اور راچے ستری مقابلوں کے لیے انہیں شب کامنائی بھی دی اس وران سکول پریسر میں ستھت ڈائممنٹ سپورٹس باکسنگ اکاڈمی کے کوچ ترم گول نے بتایا کہ ان کے پر تھی بھاگیوں نے ڈسٹرکٹ لیول پر اچھا پردرشن کر انٹر ڈسٹرکٹ اور راچے ستری مقابلوں میں اپنا ستھان حاصل کیا ہے جس کے لیے انہیں آگے بھی کڑا پریکشن کروایا جائے گا جاتندر چھاونی سے حلچل کے لیے کامرامین جاتند راچپوت کی ریپورٹ جلندر ڈسٹرکٹ باکسنگ چیمپنشپ سکول دی جڑی پٹھائی جو لے گی کتی درستر سپورٹس کالیج ویچ باکسنگ کا چیمپنشپ ہویا اس ویچ ایم جن فالسہ سینر سکلی سکول جلندر کے اٹھ دے چودہ بدیارکے نے پا گیا جس ویچ سکول دے دس گول میڈل دو سلور میڈل اور ایک برونز میڈل بدیارکے نے حاصل کرتے میں بندناشرما سکول دے پنسپل آپ نے کہا لو کیا اپنے سٹار پر لو انہاں بچیاں ہوں بہت بہت اشید بات اور بہت 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 دائیں گی پر ماتمائناں ہی کامریاں بھی حاصل کر رہا ہے محسطہ ہی بچے اپیو کرتے رہا ہے سب تو بڑی پیشنگی کار لائیں گی بچے ہی بچے گیمز پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور ہن سب تو بڑی پیشنگی کار لائیں گی ساڑنے سب تو بڑی کھل پیشنگی کنتی دے کہ انہاں سے جڑا جوہ شاہ وہ اپنے گیمز مال پا سی جاندے ہیں اور اے اپنے سکول لے ہی بہت دیشنگی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہن سب تو بڑی کچھی دیگا لائیں گی سانے بچے ہن سکتے بچے دیشنگ جھتکے سکول دیشنگ چیمپیشنگ پر جاندے ہیں سکول ڈسٹرک باکسنگ چیمپینشپ جو کی جلندر سپورٹس کولک دے ویچ کرائی گئی اٹھائی تو لے کے کتی طریق تک او دے ویچ ایم جی این خالسا سکول جلندر کینٹ دے چودہ پلیرا نے پاگ لیا جے دے ویچ شکول دی پرفورمنس جو کی آت کی دیکھی جائے ڈیشٹک دے ویچ تے دس گوڑڈ ایک دو سلور ایک براؤنس میڈل بچیا نے پراپت کیتا اور آ جیت پراپت کر کے بچیا نے اپنا دب دبا سٹیٹ کمپیڈیشن جو کی بٹھنڈے دے ویچ ہوگا او دے ویچ اپنا دب دبا بنایا اور میں سکول بلوں اور پورے سٹاپ بلوں اور منیجر ساپ بلوں سارے بچیا نو بہت پدایا میڈل دو ویچ ہوگا دے ویچ پاس جالاندر کے موتا سنگھ نگر ستت سودیش ویلا میں سورگی سودیش کپور کی تیسری پنیتی پر ایک بھاویت تھاپک سمرو کا یوچن کیا گیا جس میں سورگی سودیش کپور کی یادمک شانتی کری شری سندر کانٹ جی کا پاٹ کیا گیا سفصر پر جانیمانی شری سندر کانٹ بھاچک اور بھکتی گایک شری رس راچری مہراج نے ویشیش روپ سے شامل ہو کر اپنے پروچنوں کی ماتھیم سے بستت لوگوں کو ہری چرنوں سے جوڑا اور شری سندر کانٹ جی کے پاٹ کو ویستا پوربک سنیا اس افسر پر پرویریک سدسیوں میں منوش کپور مکتا کپور چارو کپور ڈیمپلو روڑا بریچو روڑا ویوہ کاؤتک بھلہ سیرات مونیر ورمہ چھوی شوری مہاجن سکون کپور ویدھید کپور دیویا مروڑا پونیا مروڑا کشک بھلہ کبراج بھلہ اور موریو راج سہیت شہر کے راجنے تک دھارمک تتھا سماجک ورق سے جھڑے لوگوں نے پہنچ کر سوڑگی سودیش کپور کو بھابینی شرطانچری بھینٹ کی حظون سوڑے譬یں کپور پہنچ کر سوڑے دیوی روڑا مونیر ورمہ چھوی شوری مہاجی خرش روڑا پونیا مروڑا موسیقی 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 موسیقی